چیٹ ہے وہ اس کو لیگ کیا گیا واتس ایپ کی چیٹ تھی جس میں باور آزم کو دکھایا گیا لیگ کیا گیا بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے پاکستان کے سابق کپتان شاہد آفری جی نے بھی تنقید کا حدب بنایا وقار یونس نے بھی تنقید کا حدب بنایا سکلین مشتاق بھی یہ کہہ رہے ہیں کئی پاکستان کے کرکٹرز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیتا وہ ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں وہ چیٹ دکھائی گئی ازر علی نے بھی کہا کہ بغیر آپ اجازت کے کسی کی پرائیوٹ گفتگو کیسے ٹیلیویجن پر دکھا سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اطبال بیک پاکستان کرکٹ میں ایک بھوچال برپا ہو گیا ہے ابھی پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ سے مکمل طور سے باہر نہیں ہوئی پاکستان کے تین میچز باقی ہیں کل پاکستان کو کولکتہ میں بنگلہ دیش کے خلاف میچ کھیلنا ہے لیکن آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ قومی سیلیکشن کمیٹی کی چیئرمن انزمام الحق نے آج اپنے عودے سے مستحفی ہونے کا اعلان کیا اور اس طرح انزمام الحق جو سات اگس کو پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن منتخب ہوئے تھے مقرر کیا گئے تھے انہیں دو مہینے سے بھی زیادہ وقت کے بعد اپنی اس عودے کو چھوڑنا پڑا کہا یہ جا رہا ہے کہ انزمام الحق کے خلاف انزمام الحق ملنا چاہتے تھے پی سی بی کے چیئرمن زکا شرف سے لیکن آج ان کی ملاقات نہیں ہو سکی زکا شرف لاہور کے ایک فنکشن میں گئے ہوئے تھے اور کل جو زکا شرف نے انٹریو دیا تھا ایک ٹیلیویجن چینل کو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ انکوائی کریں گے کانفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے انزمام الحق کا نام سامنے آ رہا ہے ایک پلیئرز ایجنٹ کمپنی پلیئرز پروموشن کمپنی کے ساتھ یازو انٹرنیشنل کے اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ انکوائی ہوگی تو انزمام الحق نے آج یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ انکوائی میں مجھے بھی بلائے جائے پہلے انکوائی کر لی جائے اور پھر اس کے بعد مجھ سے وضاحت طلب کی جائے اور اسی لیے میں مستحفی ہو رہا ہوں لیکن پاکستان کرکٹ کے معاملات بڑے گھمبیر انداز سے چلائے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج پانچ رکنی ایک تحقیقاتی کمیٹی جو انکوائی کمیٹی قائم کیے جس میں دو کرنرز ہیں اور اس کے علاوہ پی سی بی کی ڈیریکٹر میڈیا ہیں اور دو اور لوگ ہیں اور وہ تحقیقات کرے گی کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کے حوالے سے جو انزمام الحق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پلیئرز کے جو ایجنٹ ہیں وہ انزمام الحق کے بھی ایجنٹ ہیں اور انزمام الحق اپنا انفلوینس استعمال کر رہے تھے ان پر یہ الزام آیت کیا گیا آپ دیکھتے ہیں اس انکوائی کا کیا نتیجہ برامد ہوتا ہے کیونکہ پانچ نومبر کو زکا شرف صاحب کے چار ماہ کے عہدے کی مدت کی میاد پوری ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے یا کوئی نیا آدمی آتا ہے کیونکہ زکا شرف کو جب پانچ جولائے کو پی سی بی کا منیجمنٹ کمیٹی کا چیئرمن مقرر کیا گیا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ زکا شرف صاحب جو ہے وہ الیکشن کرائیں گے اور پاکستان کرکٹ کے ڈے ٹو ڈے افیرز دیکھیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور پی سی بی کے چیئرمن نے کل ایک انٹرویو بھی دیا نیجی چینل کو اور اس انٹرویو میں انہوں نے کئی چیزیں کی اور بعض ایسی باتیں کی جن کو کرکٹ کے حلقے بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں اور خاص طور پر وہ جو ایک چیٹ ہے وہ اس کو لیک کیا گیا واتس ایپ کی چیٹ تھی جس میں باور آدم کو دکھایا گیا لیک کیا گیا بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے پاکستان کے سابق کپتان شاہد آفری جی نے بھی تنقید کا حدب بنایا وقار یونس نے بھی تنقید کا حدب بنایا سکلین مشتاق بھی یہ کہہ رہے ہیں کئی پاکستان کے کرکٹرز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیتا وہ ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں وہ چیٹ دکھائی گئی ازر علی نے بھی کہا کہ بغیر آپ اجازت کے کسی کی پرائیوٹ گفتگو کیسے ٹیلیویجن پر دکھا سکتے ہیں بہرحال اس کے بعد سے بڑا شور مچا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ریلیز کی ہے کیونکہ کل انٹرویو کے دوران زکا شف نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس میسج موجود ہے بابر آزم کا کیونکہ یہ بات پہاں سے شروع ہوئی جب راشل عطیف نے پی ٹی وی سپورٹس پر یہ کہا کہ زکا شف کو بابر آزم رابطے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ان کے پیغامات کا جواب نہیں دے رہے تو اب اس کے بعد کل جب ایک پلانٹڈ انٹرویو ہوا زکا شف کا اس پلانٹڈ انٹرویو میں جو زکا شف جو چاہتے تھے اسی طرح کے سوالات کیے گئے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس انٹرویو میں زکا شف نے یہ کہا کہ پی سی بی کے پیٹرن وزیر آزم پاکستان جو نگرہ وزیر آزم ہے انوار الحق کاکر ان سے انہوں نے کئی دفعہ وقت لینے کی کوشش کی لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو سکی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نگرہ وزیر آزم پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق کپتان اسلاح الدین سے تو ملتے ہیں اور زکا شف کے لیے ملاقات کے لیے ان کے پاس وقت نہیں جس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید زکا شف کو چار پانچ نومبر کے بعد ان کے عودے میں توصیر نہ کی جائے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو زکا شف صاحب نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ جناب ہماری ٹیم انگلینڈ کی ٹیم جو ورلڈ چیمپئن ہے وہ تو نیچے ہماری ٹیم ان سے اوپر ہے اور بیورنگ دا ورلڈ کپ اس طرح کی چیزیں ہونا چیف سیلیکٹر کا استیفہ دینا کپتان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم سوچیں گے ورلڈ کپ کے بعد تو ان تمام تنازیات نے جنم لیا ہے جس سے پاکستان کرکٹ کی بینل اقوامی سطح پر بڑی جگہ سائی ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے پیٹرن انچیف آیا زکا شف کے عودے کی میاد میں توصیح کرتے ہیں یا کوئی اور نیا آدمی آتا ہے جو انٹیرم سیٹ اپ چلایا ہے الیکشن کرایا ہے کیونکہ ابھی تک تو الیکشن کمیشنری نہیں ہے ان کی میاد پوری ہو چکی ہے جو پی سی بی کے چیف الیکشن کمیشنر تھے محمود اقبال خاکوانی تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن اس تنازے سے بینل اقوامی سطح پر پاکستان کی جو بدنامی ہوئی ہے اور ورلڈ کپ سے قبل کھلاریوں کو ذہنی طور پر جو آہ ٹورچر ملا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا کیونکہ پاکستان کو ابھی ورلڈ کپ میں منگلہ دیش کے خلاف میچ کھیلنا ہے نیوزلینڈ کے خلاف اور پھر آخری میچ انگلینڈ کے خلاف بعض حلقوں کا تو یہ کہنا ہے کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ورلڈ کپ کے بعد ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا گیارہ نومبر کے لیکن لگتا ہی ہے کہ ذکای شخص صاحب جلدی میں کیونکہ پانچ نومبر آہ ان کی مدت ہے ختم ہونے کی جو ان کے عدے کی اور انہوں نے اس لیے جو کمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹی کو بھی انہوں نے تین چار دن کا وقت دیا ہے کہ پانچ دن میں وہ فیصلہ کرے تو بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کا یہ اونک کس کروٹ بیٹھتا ہے دیکھتے رہیے ایم آئی بی اسپورٹس